موسیقی نمستے اوشو زین ٹارو کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں دی کارڈ آف گلٹ کی اور کارڈ آف گلٹ کو ہم کمپیر کر رہے ہیں رائیڈر بیٹ کی کارڈ ایٹ آف سوڈز کے ساتھ اوشو زین ٹارو کے اکورڈنگ ایٹ آف سوڈز جو ہے اس کو جو ہے کارڈ آف گلٹ کا جا رہا ہے لیکن جب آپ اس کو تھوڑا سمجھیں گے اس کو تھوڑا اور جانیں گے اس کارڈ کو تو آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ دونوں کارڈ جو ہے ایک ڈیفرنٹ سٹوری کہہ رہے ہیں ایٹ آف سوڈز کچھ اور کہہ رہا ہے اور کارڈ آف گلٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں دوسرا میسجز دے رہا ہے ایٹ آف سوڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے اس میں دکھائی گئی ہے جو کی رسی سے بندی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں پٹی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی طرح کے وہ ٹورچر سے گزر رہی ہے تو جنرلی اس کارڈ کی انٹرپیٹیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس عورت کو ستایا جا رہا ہے اس کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے اور وہ ایک بہت ڈیفکل سٹیج سے گزر رہی ہے لیکن میں آپ کو جو ہے ایک نیا پرسپیکٹیب دینا چاہتا ہوں آپ کی آنکھ جو ہے ایک نئے ستے کے لئے کھولنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کارڈ کے اندر گہرے جائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایٹ آسوڈز کا کارڈ تو سب سے پہلے اس میں ایٹ کا ایلیمنٹ آگے جو کی فیمنین ایلیمنٹ ہے اور جہاں پہ بھی فیمنین ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہاں پہ چیزیں سوفٹ ہو جاتی ہیں وہاں پہ جو ہے ایک فیمنٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس لئے ایٹ آسوڈز میں آپ ایک فیمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی سوڈز ہیں وہ زمین میں کھپی ہوئی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی کہ یہاں پہ جو ہے آپ نے جو ہے سوڈز کے ساتھ ایک دسٹنس بنا لیا ہے کہ سوڈز جو ہے یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہیں انکٹیو ہیں آپ جو ہے اپنے مائنڈ سے اپنے تھوڑ کے ساتھ جو ہے ایک دسٹنس آپ نے کریئٹ کر لیا ہے اور اس کارڈ کی گہری عبزورویشن سے یہ بھی پیدا چلتا ہے کہ جو یہ فیمنٹ ہے اس نے اپنے آپ کو ایک بانڈیج کی سٹیج میں رکھا ہوا ہے وہ بانڈیج کی سٹیج کہہ سکتے ہیں ایک سرنڈر کی سٹیج کہہ سکتے ہیں جب بھی آپ من کے ساتھ ایک دسٹنس بناتے ہیں جب بھی آپ جو ہے من کے ساتھ جو ہے ایک آپ کا ایک گیپ کریئٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے اپنے ہارٹ میں جو ہے وہاپس جانا شروع ہو جاتے ہیں چیزیں جو ہیں ریلاکس ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ مائنڈ جو ہے آپ کو پکڑے رہتا ہے آپ کے جو ہے جکڑے رہتا ہے لیکن جب آپ جب وہی سیم انرجی جو ہے جب آپ کے ہارٹ میں جانا شروع ہوتی ہے تو آپ ریلاکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک سرنڈر کی فیلنگ جو ہے آنے لگ جاتی ہے اس لئے ہم جو ہے اس کارڈ میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کی اس فیمیل کے پیر کے نیچے جو ہے پانی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے کپس کا element ہے جو کی emotions کے لیے stand کرتا ہے love کے لیے stand کرتا ہے ایک طرح کی sensitivity کے لیے stand کرتا ہے تو جب swords کی card میں جب ہم water کو دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ یہی show کر رہا ہے کہ ایک cylinder کی state جو ہے یہاں پہ show کی جا رہی ہے تو اوپر سے ضرور لگ سکتا ہے کہ جیسے یہ وقتی ہار گیا یہ کہ یہ وقتی جو ہے تکلیف میں ہے لیکن گہرے دیکھنے میں جو ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وقتی جو ہے ایک طرح کے process سے گزر رہا ہے اس card کو جو ہے ان comparison جو ہے اگر آپ یاد کریں گے the hangman کے ساتھ hangman کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب ہم hangman کو دیکھتے ہیں وہاں پہ جو card میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو figure ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہ تکلیف میں ہے جیسے کوئی ایک بہت difficult state میں جو ہے وہ ایک طرح کی transition period سے وہ گزر رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے ساتھ میں کہ جب ہم اس کا چائرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک اورہ جو ہے دیکھتا ہے ہمیں جو جو کی positivity کو دکھاتا ہے تو اسی طرح سے اگر اس card کو سمجھتے ہوئے جب جب آپ eight of sorts کو سمجھیں گے تو آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ eight of sorts جو ہے سے دے رہا ہے ایک طرح کی surrender کا اپنے mind سے ایک gap create کرنے کا تو یہ ایک چھوٹی سی explanation تھی eight of sorts کی اب ہم بات کرتے ہیں the card of guilt کی guilty یعنی اپراد کا بھاؤ محسوس کرنا اپنے بھیتر ایک ایسا بھاؤ جو آپ کو جو ہے پوری طرح سے ختم کر سکتا ہے guilty اپنے آپ میں ایک بہت ایک negative emotion ہے اور بہت لوگ جو ہے اس guilt کے چکر میں فسے ہونا ہے کہ اپنے بھیتر جو ہے اپراد محسوس کر رہے ہیں کچھ ایسے کام کا جو ان سے ہو گیا ہے اور جس کے قارن جو ہے وہ دبے جا رہے ہیں اپنے جیون کو جی نہیں پا رہے کہ ان کی جو لائف کی جو پوری ارجہ جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے compress ہو گئی ہے card میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک female کو دکھائے گیا ہے جو جو چھیک رہی ہے چلا رہی ہے پریشان ہو رہی ہے اور اپنے بھیتر جو ہے اپراد کا بھاؤ جو ہے محسوس کر رہی ہے اور یہ بھاؤ کچھ ایسا ہے جو کی repeat ہوتا رہتا ہے جو کی ایک pattern کی طرح جو ہے آپ کے ساتھ چپک جاتا ہے کچھ ایسا کام جو آپ سے نہیں ہونا چاہیے تھا جو آپ سے ہو گیا اور اس کا جو اپراد بھاؤ جو guilt جو اب آپ کے اندر جو ہے create ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی بات ہے یہ ستھی کچھ ایسی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم اپنے آپ کو سویکار نہیں کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لائف جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت فاسٹ ہے کہ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی آپ کے control میں نہیں ہیں کہ چیزیں جو ہیں لائف میں ہو جاتی ہیں اس ہونے کے قارن جو ہے آپ کو جو ہے اپراد بھاؤ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو guilty فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپراد بھاؤ جو ہے اسی کو محسوس ہوتا ہے جس کا اہنکار جو ہے بہت سرونگ ہوتا ہے جس کا بھی ego بہت سرونگ ہوگا اس کے اندر جو ہے guilt فیلنگ بہت زیادہ سرونگ رہے گی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ کی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے کی یہ اس کے ہاتھ میں تھا کی وہ یہ کام نہ کرے لیکن اگر ہم لائف کو گہرے سے دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھے گا کی ہمارے ہاتھ میں almost کچھ بھی نہیں ہے چیزیں جو ہیں آپ کی لائف میں گھٹ رہی ہیں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں بری چیزیں ہو رہی ہیں ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آپ جو ہے اگر ان بھاؤں کے ساتھ اٹک جائیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ جو ہے آپ اپنے اہنکار کے ساتھ اپنے ego کے ساتھ جو ہے attach ہو رہے ہیں تو ایک یہ بہت important چیز ہے کہ آپ کو اپنے بھیتر جو ہے guilt محسوس نہیں کرنا چیزیں جو ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں اس کو آپ واپس نہیں لاسکتے آپ ایک second بھی پیچھے نہیں جا سکتے آپ اس کو بدل نہیں سکتے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہو گیا ہے اس کا پور اس کا جو ہے پور سوکار اس کو جو ہے پوری طرح سے سوکار کر لینا ہے کہ آپ اس سے لڑنا نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ لائف میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں بس ایک ہی چیز important ہے کہ آپ جو ہے اس pattern کو repeat نہ کریں اس گلتی کو repeat نہ کریں اس problem کو repeat نہ کریں اس problem کو repeat نہ کریں جس کے جس کے کارن جو ہے بیتر جو ہے guilt کی feeling آتی ہے آج کل کے time میں تو ہم جو ہے guilty pleasure کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کام جس کے اندر جو ہے pleasure آنے لگ گیا یہ تو اپنی guilt کو جو ہے enjoy کرنے والی بات ہو گئی تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہاں پہ guilt کے لیے جو ہے جگہ مت دیجئے اپنی guilt کو enjoy مت کریے guilt کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی energy جو ہے کمپریس ہو گئی جہاں پہ جو ہے آپ دب گئے تو یہ جو interpretation ہے guilty pleasure کی وہ ایک جھوٹ ہے اس سے جا گئے اس کے ساتھ attachment ہوئی ہے کیونکہ جتنا یہ guilt بڑھتا رہے گا آپ کے اندر آپ کا جو ہے آپ کچھ ایسا سمجھے کہ آپ کا سردر جو ہے بڑھتا ہونا شروع ہو جائے گا اور جیون کا نام ہے freedom کے ساتھ جینا اپنے جیون کو جتنا سہج اور ہلکی بھاو سے اگر آپ جی لیں گے اور سکار بھاو سے جی لیں گے کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان کے پرتی guilty اتنا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پرتی ایک let go کا بھاو جو کی بہت important ہے آپ کو مقتی دلانے کے لیے اور گروہ اوشو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس moment کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے اس moment میں کسی بھی طرح کا guilt نہیں ہے آپ جو ہے پوری طرح سے مقت ہیں مقت وہ نہیں ہے جو اپنے past کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا پھر جو ہے جو future کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس moment میں کچھ achieve کرنا چاہتا ہے جو اس moment کو ویسی accept نہیں کرنا چاہتا جیسی وہ ہے وہ اس moment سے کچھ باہر نکالنا چاہتا ہے وہ اس moment میں کچھ achievement چاہتا ہے اور achievement جو ہے وہ ایک طرح کا ego کا nature ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے ایک سندر میسج ہے اگر آپ سمجھ سکیں اگر آپ اس moment میں آ جائیں اور پاپ اور پونڈنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں نہ سنت ہونے کی کوشش کریں نہ پاپی ہونے کی فکر کریں جیسی وہ چیزیں ہیں اس کو ویسے ہی سفکار کر لیں جب یہ بیتر جو ہے ایک پاپ کا یہ جو بھاہ رہتا ہے کہ میں نے جو ہے کچھ غلط کر دیا وہ جو ہے آپ کو جو ہے ایک طرح کی جیل میں ڈال دیتا ہے آپ کی اورجہ جو ہے آپ نے خود ہی جو ہے اس کو بان دیا آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ایک کارگرہ میں ڈال دیا اگر آپ ہر وقت اس پاپ کے بارے میں سوچتے رہیں گے گلٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی مقت نہیں مپائیں گے ایک گلٹی ویکتی جو ہے وہ ناچ نہیں سکتا وہ جیون کو جی نہیں سکتا اس کی انرجی جو ہے ہر وقت بھاری رہے گی اس کو ہر وقت ایک ہی چیز کی چھنٹا رہے گی کہ مجھ سے جو ہے کچھ غلط ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے کونسٹینٹلی ایک چیز چلتی رہے گی کہ مجھے جو ہے یہ نہیں کرنا مجھے یہ نہیں کرنا وہ جو اپرات کا جو بھاو ہے اس کو کھایا جا رہا ہے اور وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ جو گلٹ کی فیلنگ ہے بہت سارے سو کالڈ ریلیجن سے جو ہے وہ create ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بھیتر جو ہے گلٹ create کر دیتے ہیں جب آپ کو جو ہے بھیتر برا لگتا ہے مندر جانا چاہتے ہیں چڑھ جانا چاہتے ہیں تو ان پنڈتوں کو ان ریلیجن سے جڑے ہوئے لوگوں کو آپ نے آپ کو exploit مت ہونے دی چھے ایک سچوری میں آپ کو کہنا چاہوں گا ایک آدمی جو ہے ابراہیم لنکن کا جو ہے role play کرتا تھا اور ابراہیم لنکن کو مر ہوئے سو ور سے اوپر ہو گئے لیکن وہ ابراہیم لنکن کی طرح جو ہے سچتا سورتا اور وہ play میں participate کرتا وہ دیکھتا ہے ابراہیم لنکن کی طرح تھا چلتا ابراہیم کی طرح تھا اس کا بولنا بھی ابراہیم کی طرح ہو گیا تھا اور جب وہ sign کرتا تھا تب وہ sign بھی ابراہیم کی طرح کرتا تھا یہ جو feeling تھی بہت گہرے جو ہے اس کے اندر چلی گئی تھی اور وہ اس process کے اندر بولی گیا تھا کہ اس کی real identity کیا ہے اس نے اپنی real identity کو تو کھوئی دیا تھا اب وہاں پہ صرف ابراہیم لنکن رہ گیا تھا اس کا بہت علاج کرانی کوشش کری اس کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اس کے پریوار والوں نے اس کو جو ہے بہت ہلایا بہت اس کو جو ہے جگانی کوشش کری کہ تور ابراہیم لنکن نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں ابراہیم ہوں میں ابراہیم لنکن ہوں میں امریکہ کا president ہوں وہ کچھ سال جیا اور جتنے بھی سال جیا وہ ابراہیم لنکن کی طرح جیا آپ جب اس کی live کو دیکھتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کچھ پایا یا کھویا اگر آپ دیکھیں گے اصلیت تو اس نے اپنے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا اس نے سمپلی ایک ایک ایکٹ پایا ایک طرح کا جو ہے ایک مکھوٹا جو اس نے جو ہے ابراہیم لنکن کا پینا تھا اس کو جو ہے reality اس کو جو ہے اتنا real سمجھ لیا کہ وہ اپنے اصلی چہرے کو پھول گیا جب ایک بچہ جرم لیتا ہے تو وہ نہ مسلم ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے نہ کرشن ہوتا ہے اس کے اندر سمپلی ایک انوسنس ہوتی ہے لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے ماسک لگانا شروع کر دیتے ہیں ہندو کا ماسک کرشن کا ماسک مسلم کا ماسک جس کے قارن جو ہے اس کی جو real identity ہے وہ تو کھوئی جاتی ہے اور جب جب یہ وقتی جو ہے اس identity سے باہر آنے کو کوشش کرتا ہے اپنی reality کو جی نہیں کوشش کرتا ہے تو یہ religion جو ہے اس کے اندر guilt create کرتے ہیں جس کے قارن جو ہے وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں آ پاتا تو آپ کو اس fact کو اپنے بھیتر دیکھنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بھیتر وہ جو guilt ہے اس کے پرتی جو ہے ایک awareness رکھنا important ہے اس کے پرتی conscious ہونا important ہے اور اس کی acceptance سے دیرے دیرے جو ہے آپ اس سے باہر آ سکتے ہیں ایک ہی guilt ہے جو کی کام کی guilt ہے اور وہ guilt یہ ہے کہ جو آپ یہاں پہ ہونے کے لئے آئے ہیں جس ارجہ کو جو ہے آپ express کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے وہ expressing کیا تو وہ guilty feel کرنا ضرور important ہے اس sense میں guilt جو ہے positive ہے باقی اور کسی sense میں guilt جو ہے negative ہے تو اس ویڈیو کا میں یہی ہند کرتا ہوں thank you so much for watching namaste موسیقی موسیقی